ویورس میں ہو رہی منظور ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورس کنسٹرکشن کی دنیا میں آپ سب کا خوش آمدید ہے ویورس آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورس آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈاکٹر فکسٹ 101LW اور ڈاکٹر فکسٹ 301 پیڈی کریٹ یو آر پی جو ہے ان میں کیا فرق ہے دوستو ہم ان کا یوز کہاں کہاں پر کرے دوستو ایکچولی میں جو ہمارے مستری حضرات ہوتے ہیں وہ ان کا یوز جو ہے وہ گلت کر دیتے ہیں وہ 301 پیڈی کریٹ جو ہے اس کی جگہ 101LW لگاتے تھے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سا فکسٹ جو ہے وہ کہاں پر یوز ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیگا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتیتا ہوں کہ ڈاکٹر فکسٹ 301 پیڈی کریٹ اور ڈاکٹر فکسٹ LW پلس جو ہے اس میں فرق کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو ڈاکٹر فکسٹ LW پلس جو ہے اس کا یوز ایج میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ڈاکٹر فکسٹ LW پلس جو ہے وہ آپ کنکریٹنگ میں بھی لگا سکتے اور آپ کولم وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لگا سکتے دوستو اگر آپ کو مکان کا جو بھی بیس پلنٹ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ڈاکٹر فکسٹ وغیرہ لگا سکتے اور اگر آپ کے سلاب میں کریکس وغیرہ ہو تو وہاں پر بھی آپ LW پلس جو ہے وہ لگا سکتے ہو دوستو LW پلس 101 LW پلس جو ڈاکٹر فکسٹ کا یہ جو بانڈ ہے یہ آپ گھر کے کسی بھی کام میں لگا سکتے ہو جیسے آپ اپنے جیسے آپ ڈھڑھائی کا کام کرتے ہو یا آپ اپنی مکان کے پرند کا کام کرتے ہو یا پھر آپ اور بھی کوئی جیسے ٹرنچ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو پانی میں مکس کر کے اس کو لگا دیا جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کنکریٹنگ میں جو بھی کام ہوگا تو یہ جو ہے یہ ڈاکٹر فکسٹ 101 LW پلس جو ہے یہ اس چیز میں استعمال ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں پلسٹر کا کام بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو پلسٹر کے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہو دوستو پلسٹر کے علاوے آپ گھر میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو آپ ان کو ان سب کاموں میں استعمال کر سکتے ہو دوستو ڈاکٹر فکسٹ 101 LW پلس جو ہے وہ آپ بجری میں مکس کر کے اگر آپ کے گھر میں جو بجری ہوتی ہے آپ کے گھر میں جو بھی ڈلائی ہوتی ہے جیسے آپ مکان کی چھت ڈال رہے ہوتے ہو تو وہاں پر اس کا یوز بھی کر سکتے ہو آپ ڈلائی میں جو مکسر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو مکسر میں پانی کے ساتھ اس کو مکس میں ڈال سکتے ہو اور آپ کے چھت کی جو ڈلائی ہوتی ہے اس میں یہ بانڈنگ کا کام کرتا ہے جسے وہ کریکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ جب آپ ڈاکٹر فکسٹ LW پلس ڈال ہو گے تو وہ کریکس وغیرہ جو ہے وہ آپ کی ڈلائی میں نہیں ہوں گے اور آپ پرسٹر کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو تاکہ پرسٹر جو ہے وہ کریک نہ ہو پائے دوستو پرسٹر کے علاوہ آپ گھر کے ہر ایک چیز میں استعمال کر سکتے ہو جیسے کالوم ہو جیسے بھیم ہو جیسے آپ کا مطلب کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو جیسے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے تو جب بھی آپ روڑی جو ہے اس کو مکس کرتے ہو تو آپ اس میں پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ڈال لیتے ہو اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ وارٹر فکسٹ جو ہے وارٹر فکس LW پلس جو ہے یہ جو ہے اس میں مطلب مکس جب کرتے ہو تو آپ کو پانی جو ہے وہ کم ڈالنا چاہیے کیونکہ جب بھی عام بجری آپ ڈالتے ہو جیسے ڈاکٹر فکسٹ کے بغیر ڈالتے ہو تو آپ پانچ منٹ کے لیے بجری جو ہے وہ کہیں پر رکھتے ہو تو وہ ایک دم سیٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹر فکسٹ 101 جو ہے یہ اس کو کیا کرتا ہے یہ اس کو پانچ منٹ تک سیٹ نہیں رکھتا ہے اس میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے مطلب اچھی طرح سے گرو مالا اس کے اوپر لگا سکو دوستو اس کے علاوہ آپ جو ہے اس میں پانی کم کر سکتے ہو جو آپ کی روڑی ہوتی ہے اس میں پانی کم ڈالنا چاہیے اور ڈاکٹر فکسٹ جو ہے وہ اس میں ملانا چاہیے دوستو اکثر ہمارے جو مستری لوگ ہیں وہ پانی کا جو ہے اس میں استعمال زیادہ کرتے ہیں جس سے جو سلیب کا کام ہوتا ہے اس سے اس کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ اس کو پانی 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 پان پانی ڈالنا ہے اس میں بلکل نہیں ملانا ہے جب آپ اس میں ڈالتاکٹر فیکسیڈ ڈالائے تو پھر آپ کو بالکلر کرنے کے برش ہوتا ہے اس کے ساتھ جہاں پر بھی سلیب کے اوپر اب کو اگر آپ کو ٹیریس کلی کادی کا چیک کرنا ہے تو وہاں پر برش کے ساتھ پورے برشوں میں لگا دینا ہے اور آپ کو اگر سلیب کے اوپر اگر آپ کو ٹیلس اگرہ بنانا ہوگا تو وہاں پر بھی آپ کو سب سے پہلے پانی میں ملا کر اس مطلب سلیب کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد بریش سے سیمٹ میں ڈال کے اس کا پیشٹ بنا لینا ہے پھر اس سلیب کے اوپر بریش سے اس کے اوپر لگا دینا ہے جسے وہ 300 میکران اس کا ایک بانڈ بناتا ہے جسے آپ کا لیکے وہ بند ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو جو سلیب ہے اس کو پوری طرح سے صاف کر لینا ہے اور پانی کے ساتھ اس سلیب کو دو دینا یعنی صاف کر دینا ہے جب آپ سلیب کو صاف کر رہے گا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ڈاکٹر فکسیٹ 301 جو ہے پیڈی کریٹ یو آر پی جو ہے اس کو سلیب کے اوپر ڈال دینا ہے بچھا دینا ہے اس کے بعد آپ اس میں لگا سائے دوستو اس کے علاوہ اگر باثروم وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہو کی لیکیج وغیرہ ہوگا باثروم وغیرہ میں تو وہاں پر بھی آپ جو لیکیج جو وہاں پر جو بھی پی او پی کیا ہوتا ہے یا اور کوئی ٹائل لگ وغیرہ ہوتی اس کو اکھاڑ کر اس سے وہاں پر آپ کو اس کا پیشٹ بنا کر 301 پیڈی کریٹ یو آر پی کا پیشٹ بنا کر وہاں پر لگا دینا ہے تو جس سے وہاں پر جو ہے وہ کریکس ختم ہو جائیں گے اور وہاں پر پانی نہیں آئے گا دوستو اس کے علاوہ جب بھی آپ کو سلیب جو ہے اگر سلیب پڑی ہو آپ کی مکان کی چھت پڑی ہو تو آپ کو مکان جو ہے وہ ایکسٹر بڑھانا ہوگا آگے سلیب سے مطلب جوئنٹ کروانا ہے تو وہاں پر آپ کو سلیب ٹپر میں توڑ دینی ہے اور وہاں پر بھی اس کو یہ ڈاکٹر پریڈی کریٹ یو ڈاکٹر فکسٹ جو ہے 301 جو ہے وہاں پر اس کا گولہ سیمٹ کا گولہ بنا کر وہاں پر بھی ڈال دینا ہے اس جوئنٹ میں تو پھر اس جوئنٹ میں جب آپ ڈالو گے تو وہاں سے پانی نہیں گزرے گا عام طور پر جب آپ سلیب کے ساتھ سلیب جوٹتے ہو تو وہاں سے عام طور لیکیج ریتی ہے تو جب آپ وہاں پر یہ ڈاکٹر فکسٹ 301 پڈی کریٹ یو ڈاکٹر فکسٹ یو ڈالو گے تو وہاں پر جو لیکیج ہے وہ بند ہو جائے گی وہ لیکیج نہیں رہے گی دوستو اس کے علاوہ جب آپ سلیب ڈالتے ہو تو اس کا جو جوئنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈالنی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹر فکسٹ اور ڈاکٹر فکسٹ 101 اور ڈاکٹر فکسٹ 301 پڈی کریٹ یو ڈاکٹر فکسٹ 101 ایل ڈیو پلس جو ہے تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو ہے اس کے بارے میں میں نے ابھی تک آپ کو بتایا کہ یہ دونوں کہاں کہاں پر یوز ہوتے ہیں دوستو ہاپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو پسند بھی کرو گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کر لیجئے گا تاک کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو مزید جانے کے لیے اگر آپ کو یہ لانا ہے تو آپ جب بھی لاؤ گے تو اس کے اوپر ڈسکرپشن کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہو کہ اس کا یوزیج کیسے کرنا ہے اور اس کی جو پرنٹ وغیرہ وہ کیا ہوگی اور آپ کو سکیر فیٹ کے حساب سے یہ کتنا یوز ہوگا تو پورا اس میں ڈسکرپشن دکھایا ہوا ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل کو بھی فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو میں ہوں راہی منظور دوستو میں بھی ایک راج مستری ہوں اور میرے ساتھ میں بھی یہی کام کرتا ہوں میں نے مناصل سنجھا کہ آپ آج آپ کو بھی یہ انفارمیشن میں شیئر کر دوں تاکہ ہر ایک مستری کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈاکٹر فکسٹ کے جتنے بھی ویرائیٹیز ہیں یہ استعمال میں کیسے لاتے ہیں آپ ان کو استعمال کیسے کرو گے دوستو ہاپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو میں بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ تینکیو